اسلام علیکم ویڈوڈز آپ دیکھ رہے ہیں بہو جی گلاتو بہو جی گلاتو اس میں نوید بھائی اس وقت پہنچے ہیں جناب جیل سیفل ملوک میں اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہاں پہ کھانے مانے کا یہ بندوبستو کا سارا ٹوٹلی طور پہ لوگ یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں ہاں نران اور کاغان کی بجائے یہاں پہ کھانے کا جو احتمام ہے وہ قدرے بہتر اور بلکل ہی مناصب رینج میں ہے یہ بہت اچھی لوکیشن ہے یہاں پہ جو عام چیز لوگ بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں بہت دور دور سے یہاں پہ جو سفر کا ذریعہ ہے وہ صرف گوڑا گدہ کھچر اور ایک قدر جیپ ہوگی جائے جیپ کے علاوہ آپ یہاں پہ سفر نہیں کر سکتے یہ یہاں پہ سب سے آسان یہ آپ میرے پیچھے جیل کا منظر نظر آ رہا ہوگا ٹوٹلی طور پہ گلیشئر ہیں برف ہے خوبصورت لوکیشن ہے اور آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آئیں آپ کا جتنا بھی جو اتنا موڑ غراب ہو آپ اس کو انجائے کریں گے یہاں پہ آپ کو ہر چیز بقیدہ خوبصورتی اور اللہ کی قدرت کے ساتھ نمائن نظر آئے گا یہ جیل جیل کے اگر میں آپ کو منظر دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو جیل کے منظر نظر آئیں گے بہت زبردست ہے یہ جیل میں آپ سائیڈوں پہ دیکھیں گے کہ جو گلیشئر ہے وہ نیچے آتا ہے اور یہاں پہ آپ کو گلیشئر کا پیجلتا ہوا پانی جیل میں آئے گا اور جیل سے یہ ایک پل ہے جو دریائے کنہار کو پیدا کرتا ہے یہاں سے دریائے کنہار نکلتا ہے اور راستے سے گلیشئر پیگلتے ہوئے یہ ایک بڑے دریائے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ جہاں سے ہم مان سیرہ سے نکلے ہیں اور مان سیرہ سے لے کے یہاں تک ہم دریائے کنہار کی ہی زیارت کرتے ہیں دریائے کنہار پہ رکے بھی ہیں بہت مزہ ہے یہ تقریبا سطح زمین سے دس ہزار نو سو سمتنگ فٹ ہائٹ پہ ہیں اور یہاں کی ہائٹ ایک موسم کریئٹ کرتی ہے جہاں پہ آپ کو سردی نظر آئے گی گلیشئر نظر آئے گا یہ جو چوٹیاں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ایک مقامی دوست بتا رہے تھے کہ لائف ٹائم اچیومنٹ میں نہ تو کوئی پاکستانی نہ کوئی آؤٹ آف کنٹری سے کوپ امار ان چوٹیوں کو سر کر سکے اور جو کوئی گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا یہ وہ چوٹیاں ہیں یہاں پہ جب بربار ہوتی ہے تو زندگی مفلوج ہو جاتی ہے ہر چیز بند ہو جاتی ہے یہاں پہ جو رہائشی لوگ ہیں وہ بلکل بھی یہاں پہ نہیں رہتے اگر یہاں پہ آپ کو میں کیمری کو زوم کر کے کچھ گروں کی صورت دکھاؤں تو شاید آپ کو کچھ نظر آئے یہ کچھ ایک دو مقام ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ کے ان کی کھو میں بنے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ رہتے بھی ہیں لیکن جب گرمی آتی ہے اس وقت سردیوں میں یہاں پہ زندگی بسر کرنا ناممکن سا کام ہے چلتے ہیں آگے اور انشاءاللہ آپ کو انجائے کرائیں گے ادھر کا ویدر ادھر کا میوزک یہاں پہ آپ کو ایک میوزک نظر آئے گا جو میوزک آپ کو یہاں سے فیوریٹ ہے یہاں پہ میوزک ہے فیوریٹ ان لوگوں کا اوپر کریں لوگ کرتے ہیں لوگ نقش کرتے ہیں اس پر پنگڑا لالتے ہیں یہاں پہ ہم کوشش کریں گے آپ کو رکسیس میوزک سے لکھانے کا یہ لوگ شرما رہے ہیں لیکن یقین جانے کہ یہ میوزک دل کو چھو لینے والا میوزک ہے بڑا مزیدار میوزک ہے انشاءاللہ آپ کو چلتے چلتے بہت مزا آئے گا لوگوں کا رش لوگوں کا آنا جانا یہ ٹوٹلی طور پر بہت مزاک ہے بڑا مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہا ہے میلے کے آپ بھی انجوائے کریں گے ساتھ رہیں چلتے ہیں نیکسٹ یہ میری فیملی ہے اور فیملی کے ساتھ ہم نکلے ہوئے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں فیملی زبردست انجوائے کر رہی ہے واپس جانے کا نام نہیں لے رہی میں کہہ رہا ہوں چلیں اور یہ جانے کا نام نہیں لے رہی زبردست بچے اس وقت اپنی پوری آپ و تاب میں انجوائے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی موسیقی